نوے نمبر کے بیٹس مین سے آرین دت سے تئیس رنس کروا دی ہے نو بولوں پہ آپ دیکھیں افغانستان نے بھی یہ کیا تھا مجیب نے آکر نیچے سے رنس کیے تھے ستائیس اٹھائیس جس کی وجہ سے ایک مومنٹم مل گیا تھا آپ نے خود مومنٹم دیا دوزار تئیس کا یہ اپسٹ اور جیسے سوٹھوڑی کا میچ ہاری ہے نیدر لینڈ ٹیم سے اور اس ٹیم کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ نیدر لینڈ ٹیم سے ہار جائے گی دو میچ جیت کیا ہوئے ہیں بڑی ٹیموں سے پھر چار سو رنس کی ہوئے ہیں آسٹریلیا کے خلاف تین سو رنس کی ہوئے ہیں اور نیدر لینڈ جیسی ٹیم سے دو سو پنتالیس رنس نہیں ہوئے ٹھیک ہے فورٹی تری آورز میں ہے لیکن ٹیم کا آپ سٹینڈر بھی دیکھیں کہ دوسری ٹیم سب سے ویک ٹیم ہے اس ورلڈ کپ کی اس سے میچ ہارے ہیں اور اس ٹائم سے کب نکلے گی ساتھ افریقہ اپنے اوپر یہ ٹیک کب ختم کرے گی جب ہر چیز ہے ان کے پاس بیٹنگ ہے بولنگ ہے اور ٹاپ کی کیپٹنسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے بھو بھو موہ جیتا ہوا آ رہا ہے آپ دونوں میچس جیتے ہیں جیسے اس نے لیکن ایسی ٹیموں کو اس وقت موقع آپ دے دیتے ہیں جب آپ ٹاوس جیت کے ایسے باؤنسی ٹریک پہ پتا ہے کہ انڈر لائٹ اور زیادہ باؤنس اور سیم ہوگا تو پھر آپ موقع دیتے ہیں بیٹنگ کرنے کا ٹھیک ایرلی آن چار آؤٹ ہوگے تو اس کے بعد سمالا نیدر لینڈ کی ٹیم نے اور ایڈورڈ نے جیسے بیٹنگ کیا سیمٹی ایٹ رنز بنایا ہے اور اس کے بعد روول نے جیسے بیٹنگ کیا آکے آتے ساتھ اس نے رنز کرنے شروع کر دی ہیں اور تیس کتیس رنز اس نے بڑے تیز بنایا ہے جس کے ویسے سکور بورڈ چلنا ہوا پھر آپ آپ نے نوے نمبر کے بیٹس مین سے آرین دت سے تیس رنز کروا دی ہے نو بولوں پر آپ دیکھیں افغانستان نے بھی یہ کیا تھا مجیب نے آکے نیچے سے رنز کیے تھے ستائیس اٹھائیس جس کی ویسے ایک مومنٹم مل گیا تھا آپ نے خود مومنٹم دیا جب آپ کے پاس پیس باولنگ ہے تو آپ ایک لائن پر تھوڑی ویریشن کے ساتھ باولنگ کرتے ہیں پھر کپتان اید ام آکرم سے باولنگ نہیں کروائی یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ جب پریشر میں آتے ہیں اور جو ٹیک لگا ہوا ہے کہ انڈر پریشر یہ ساتھ افریکن ٹیم نہیں کھیل سکتی وہ چیز اس ورلڈ کپ میں بھی نظر آئی ہے یہ چیز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی نظر آئی ہے تو ایسی ٹیم میں جب ایسا سٹینڈر سیٹ کر لیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے ناکاوڈ والا میچ فنش کرنا جیتنا یہ ٹھیک ہے ارلی ابھی یہ ٹائم ان پر ارلی آگیا یہ ناکاوڈ میچ پر ہوتا تو شاید ان کو اور زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے لیکن اب اس ٹائم سے نکلنا بھی ہے انہوں نے خود نکلنا ہے کہ ساری زندگی اپنے ساتھ یہ ٹائم انہوں نے رکھنا ہے تو میرے خیال سے یہ ٹیم کس باقی یہ لڑکیں ہوں اور یہ بالنگ ہو تو میرے خیال سے ایسی ٹیم کو تو ہس کے جیتنا چاہیے ایسی ٹیموں سے جب آپ کے مین بولروں کو پچاس پچاس رنز ہو جائیں گے ایسی ٹیم کے خلاف فورٹی تھری اوورز کا میچ اور نو اووروں میں آپ کو کسی کو ففٹی سیون کسی کو ففٹی ٹو ففٹی تھری مین تین فاس بولر کو اتنے رنز ہو جائیں گے تو پھر آپ موقع خود دے رہے ہیں کیونکہ آپ سیکھا نہیں آپ نے کہ اس ٹیم کے خلاف آپ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں کنٹین کرنے نہیں جا رہے ہیں مارنے جا رہے ہیں بولنے تو یہ مارنے سے سکور نہیں رکیں گے نہ آؤٹ ہوں گے آؤٹ کرنے پڑیں گے وہ اسی صورت آؤٹ کریں گے جب آپ ایک اچھی بولنگ اچھے ایریے پہ کریں گے یورکر بولنگ آپ سے ہونی رہی تیز بولنگ ہے چھوٹی گراؤنڈ ہے لیندھ بول کر رہے ہیں پیچھے مارے جس کی ویسے موقع ملا ان کو رنز کرنے کا اور اس کے بعد پھر جیسے انہوں بولنگ بھی کی ہے نیدھر لینڈ نے بڑی کمال بولنگ کی ہے ایسے سیمنگ ٹریک پہ باؤنس ہے سیم ہو رہا سپینر سے آرین دات نے بڑی اچھی بولنگ کی ہے اسٹارڈ میں اس کے بعد روفل نے جیسے بولنگ کی ہے آل راؤنڈ پرفارمنس ایک جان ڈالی ہوئی ہے سب بولرز نے اور نظر آ رہا ہے کہ ساتھ افریقہ میں کرکٹ کھیل کے ایکسپیرینس مل رہا ہے کونٹی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ایکسپیرینس مل رہا ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا تو میرے خیال سے بہت بڑی جیت ہے نیدھر لینڈ کی ٹیم کے لیے ان کی ٹیم کو کنگریجولیشن اور اپروچ اچھی تھی اور اس جیت کا آنے والے ٹائم پہ ان کو فائدہ ہوگا آنے والے میچز میں فائدہ ہوگا یہی ایک چیز ہے جو کرکٹ کرکٹ اوپر لے کے جاتی ہے کونفیڈنس آتا ہے کرکٹ بہتر ہوتی ہے جب ایسی ٹیموں سے لڑکے جیتے ہیں ہار جی تو بات کیجئے اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو یہی نیدھر لینڈ کی ٹیم نے آج کے میچ میں حاصل کیا اور اس میچ کو تو میرے خیال سے اب ڈیلی ڈسکس کیا جائے گا کیونکہ یہ وکٹری اتنی بڑی ہے نیدھر لینڈ کی ٹیم کے لیے جو بھول نہیں سکتی ہر کسی کے ذہن میں چلے گی یہ تو میرے خیال سے فور لائف جو پلئیرز یہ میچ جیتے ہیں یہ ان کے لیے میرے خیال سے ورلڈ کپ سے کم نہیں ہے جو یہ وکٹری جیتے ہیں نیدھر لینڈ کی ٹیم